موشی پالسیوں کے سمرات سامنے آنے لگے بڑی سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کے آلہ سطح کے وفد کی تین روزہ دورے پر اسلامباد آمر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں ایک سو تیس رکنی سرمایہ کاروں کا وفد بھی پاکستان پہنچا سعودی وفد کا نور خان اربیس پر پرتفاق استقبال وفاقی وزیر مصدق ملک اور وزیر تجارت جام کمال نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا دونوں ممالک کے درمیان متعدد شعبوں میں اہم معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے سعودی وفد صدر عاصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیم جنرل سید آسمونیر سمین دیگر حکومتی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرے گا جرگہ کرنے پر کسی کو کوئی اطراب نہیں ہے کے پی کے میں جرگے پہلے بھی ہوتا رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر ہوں گے تو اس پر کسی کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیلل جوڈیشل سسٹم کی جایت نہیں جائے سکتے جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسشٹ کرے گا جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ اوٹ کرنے کی کوشش کرے گا ایڈی کار بھی بلوک ہوں گے اس کے پاسفورٹ بھی بلوک ہوں گے چاہے وہ کسی کیٹیگوری میں ایک دو بڑی پرٹیکل پارٹیز کے لوگ پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے ان نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو اس کی ہمجاز نہیں دیتے کیپی کے گورنمنٹ نے اور لوگ تھے جو فورٹ سکیجل میں ڈالے اور تھرٹی فور جو تھے بلوچستان نے ڈالے آپ کے جو بھی پیچھے ماسز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سنوک کریں حقوق اور بندوق اٹھانے کی بات ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی ملک کے متواسی عدالتی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جرگے پر اعتراض نہیں عدالت قائم نہیں کی جا سکتی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لانے کی جرگے نہیں کچھ اور کہا جاتا ہے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والا ہمارا دشمن ہے فسادیوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی جو ہمارے ملک سے جیسا کرے گا اسے ویسا جواب دیں گے وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی کا دو ٹوک پیغام فسادیوں کے شنختی کارڈز بلوک کریں گے پاسپورٹ بھی منسوخ ہوں گے پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی کریں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ہی جیت ہوگی دہشتگردی کو کچلنے کے لیے پاک فوج اور عوام مل کر ملک میں بدمنی پھیلانے والے اناثر کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے وزیراعظم کا شہید لیفٹین کرنر شوکت علی کے گھر آمد پر اظہار خیال شہید لیفٹین کرنر شوکت علی رندھاوہ کی قبر پر فاتحہ خانی کی شہید لیفٹین کرنر کے لوحکین سے ملاقات میں اظہار تازیت کیا چیرمین پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے فوجی عدالت اور مخصوص مشستوں سے متعلق حکومتی آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی کہا سیاست میں جو ڈھر گیا وہ مر گیا آئینی ترمیم پر ڈیڈ لائن اور ٹائم فریم ہمارا نہیں حکومت کا مسئلہ ہے حکومت کے پاس زمین پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے مگر آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے چاہتے ہیں جو مرضی چیف جسٹس آ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ بس پارٹی کی کوشش تھی کہ آئینی ترمیم پر مولانا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے یہ یو آئی کا ڈرافٹ آئے گا تو بیٹھ کر دیکھیں گے ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے ہر روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ تجاج کر دو یہ جلا دو گھراؤ کر لو یہ اتنی غلط روایت ہے تجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخواہ سے لانا پڑتا ہے وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں خیبر پختونخواہ پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پر حملہ کر رہے تھے اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا تو آپ کے اقتدار کی حوض کی خاطر ایک اس ملک میں افرا تفریح پھیلانے کا جو آپ کو آپ کا ایجنڈا ہے ایک ماں کا بیٹا پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا کس کا شوہر تھا وہ اپنی جان سے گیا جو سماغ انہوں نے پولیٹیکل پھیلانے کی کوشش کی ہے وہ ان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے لوگوں نے رسپانڈ نہیں کیا ایک صوبے کے سازو سامان سے وفاق پر حملہ کیا گیا اتجاج کے لیے خیبر پختونخواہ سے سرکاری لوگوں کو لائے جاتا ہے اتجاج کے نام پر کہا جاتا ہے جلا دو گرادو اسلام آباد اتجاج میں انتشار پھیلانے والے خیبر پختونخواہ پولیس کے اہلکار پکڑے گئے سیاسی آلود کی نظر نہیں آتی لیکن ملک کو تباہ کر رہی ہے یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی کے اسلام آباد اتجاج پر کڑی تنقید کہا سیاسی سموگ پھیلانے والوں کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا ہم پنجاب میں درخت بھی لگائیں گے ماضی کی طرح نہیں کہ ایک ارف درخت نظر ہی نہ آئیں کیا درختوں نے سلمانی ٹوپی پہن رکھی ہے لاہور میں محولیاتی تبدیلی کے بارے میں لیڈرشپ ڈیولپنٹ انٹرنشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب مریم نواز نے گرین پنجاب ایپ اور سموگ ہیلپ لائن کا افتتاح بھی کر دیا اسلام آباد کے پرام نے اتجاج کے دوران ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ناکابل برداشت ہے باوردی پولیس اور اسکیو اہلکاروں کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا وزیر اللہ خبر پختون خواہ علی امین گنڈا پر کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کہا کے پی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تقمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے قانونی چارہ جوئی کے لیے مشاورت کر کے لاحے عمل تیہ کریں گے سربراہ جی یو آئی ملانا فضل رحمان کی پی ٹی آئی وفد سے ملاقات موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم پر مشاورت پی ٹی آئی وفد میں بیریسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ رعوف حسن حامد خان شامل تھے یوب میں دہشتگردوں کا ایف سی کی چوکی پر حملہ حوالدار جمشیر خان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق زیوگی ریڈی فورسز نے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا کچھے کے ڈاکوں کی دہشتگردی برقرار شکار پر کے کچھے کے علاقے میں پولیس پر فائرنگ ایس ایچو سہراب شہید ہو گئے پولیس کے مطابق کچھے کے علاقے میں مہر اور جتوئی برادری کے درمیان فائرنگ جاری تھی دسادم رکوانے کے لیے جانے والی پولیس پر فائرنگ کی گئی سر میں گولی لگنے سے ایس ایچو موقع پر ہی شہید ہو گئے سارفین کے لیے اچھی خبر کپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ کم کرنے کی جانے وہاں پہ شراف ذرائع کے مطابق پانچ آئی پی پیز نے کپیسٹی پیمنٹ کے موہدے ختم کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیے موہدے سے پجلی سارفین کو پینسٹ پیسے فی یونٹ ریلیف کا امکان پانچوں آئی پی پیز نے چالیس سر روپے کے سود کی رقم کو بھی ختم کر دیا ایک اور کمپنی ہب پاور بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار ہب پاور نے اہم پیشرف سے پاکستان سٹوک ایکشنج کو خطوط لکھ کر آگاہ کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی انصداد اس سمنگلنگ کے لیے تمام سرکاری اداروں کو سخت اقدامات کی ہدایات سمنگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں ضبط کرنے کے لیے تین اکتوبر کو احساروں میں ترمیم کر دی ماضی میں سمنگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں جرمانہ ادا کر کے چھڑا لی جاتی تھی وفاقی حکومت کا دو وزارتوں کو ضم کرنے کا فیصلہ وزارت توانائی اور وزارت آبی وسائل کو ایک ہی وزارت بنایا جائے گا ذرائع کے مطابق دونوں وزارتوں کو ضم کرنے کی سمری تیاری کے آخری مراحل میں ہے ان زمان سے انرجی وابڈا اور انٹی ڈی سی سمیں تمام زیلی ادارے اکٹھے ہو سکیں گے ایوان سطر میں چیئرمن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقریب حلف برداری سطر آسف زرداری نے لیفٹنین جرنل اختر نواز ستی سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمن کے اہدے کا حلف لیا کپی ہاؤس اسلامباد پر دھاوے کی تحقیقات کے لیے فالیمانی کمیٹی قائم منیر حسین اللغمانی کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے کمیٹی میں سات حکومتی اور چار اپوزیشن ارکان شامل فالیمانی تحقیقاتی کمیٹی کے ڈی او آرز بھی تحقیق کر لیے گئے ادھر خبر پختون قاہا سیل کرنے کے سی ڈی اے آرڈر کے خلاف کیس کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈیریکٹر بیلڈنگ اینڈ کنٹرول کو نوٹس جاری کر دیا آج ذاتی حیثیت میں طلب